مقام تینی شان قرآن دی ہونا بلا تاخیر دعاق تین خطاب دیاں گا آواز جزدانی وائز شیری بیان مقرر زی شان حضرت مولانا تاری مبشر ربانی صاحب اور مائک تشریف لیان اور اپنا خیالات اظہار فرمان حضرت مولانا مبشر احمد ربانی صاحب احمد اللہ وحدان محمدہ ورسولی ونا رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اماعنا من یرده اللہ فلا نزلل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ورسول کریم ورسول کریم اما بعد فاوز باللہ اللہم بارک ورسول کریم اما بعد فاوز باللہ ورسول کریم ورسول کریم ورسول کریم امتا مید مزید امتا دفاؤوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمانا مہم نزر نذکر وینا لہو لہا بے زرور واجب الاترام سامین مخترم صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد باپ بے شماع لا ترد و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید سطلین شفیر مزنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ گاجواج کے پیار محبت ملکہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو قبل بیٹا بھی کما چھوٹا بھائی بھی کما جناب محترم حافظ حمزہ یاسین جزدانی حافظہ اللہ دعا کرو اللہ اس بچے کے علم اندر خطابت اندر عمل اندر برکت عطا فرمائے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ نے اس بچے نے مدان عمل اندر لے آکے تبلیغ دا کامل اینا شروع کر دیتا ہے اور دلی دعا ہے کہ اللہ اس بچے کو لو حق کو صدا کر دے مطابق کامل اندر روے اللہ انہ دی حاضری قبول فرمائے اور بائی محمد یاسین سادی بڑی محنتے اللہ انہ دی کوششن و قابشن و قبول فرمائے کے بائی سے نجات بنائے تو قرآن دے مطلق قرآن دی آیات دے دنائل وی پیش کر رہے سن اور حدیث دیان کر رہے سن اللہ نے قرآن واقعہ تن ہی اہل اسلام نے تے تسلیم کرنا یہ نہ غیر مسلم بھی اس قرآن دے مقاملو من گیسا اہل اسلام سادی کتاب چوئے نہ اسی تے اندے نغمے تیترانے لاپنے ہی نے نہ اسی تے اندیاں دوہائیاں اسی تے اندے چرچے بھولان تو کرنے ہی کرنے میں مگر غیر مسلم بھی اندی تو ہید دی اندی صدا کر دی گوائی دیندے مجبور ہو گئے سن اونا بھی اپنی زبانوں قرآن واقعہ ہی قرآن سمجھے ہے اوہ اللہ دی طرف بادقسمتی ہے کہ اللہ جنو عطا کر دے ہدایت اے کتاب مل جائے اندینا لو بادکے قسمت والا بندہ کوئی نہیں اگر جنو نہ ملے اندے والو بادکسمتی کوئی نہیں مگر کتاب نو پڑیا جائے اندے تے عمل کرنا چاہیے ہر بندہ ہی قرآن دی لغمِ لابدہ گاندہ مگر بات اوہ سو وقت بندی ہے جدو اندے مطابق زندگی گزاری جائے اس قرآن نو دیکھیا جائے سمجھیا جائے کہ قرآن کس مقصد وعا سے آیا ہے کی پیغام لے کے آیا ہے کی دعوت لے کے آیا ہے کی سبق لے کے آیا ہے کی دسل آیا ہے اس قرآن میں حرام اندر حلال اندر فرق کر کے دکھائے ہیں ما بابدہ عدب سکھلائے ہیں پہلو پائیدہ فرق دسے ہیں بیوی دی عزت احترام دسے ہیں ہر ایک بات میں حقوق دے اندر فرق کر دیتے ہیں بابدہ مقام کیے ماں دی عزت کیے بیوی بچیاں دا حق کیے پڑھن والے کا مقام کیے سنن والے کا مقام کیے اندے مطابق زندگی چلائے چلے گا چلائے اندے مطابق اپنی زندگی بڑھائے گا اللہ عطا کی کرے گا انہو یاد کرے گا کی ملے گا انہو اوپر دے کے پڑے گا کی ملے گا انہو سینے اندر مفعوض کر لے گا کی ملے گا سورہ یاسین کے اندر یاد کر لے گا کی ملے گا رحمان پڑے گا کی ملے گا سورے قرآن آیتہ یاد کرے گا کی ملے گا سورے بکرہ دیا آخری آیتہ یاد کرے گا کی ملے گا پورے قرآن یاد کرنل کی ملے گا ایک ایک مقاصد انہوں سمجھیا جائے ان دیکھے کا حروف انہوں دیکھیا جائے ایک قرآن کی واہ کس مقصد واسی آئے ہے کس نظریہ واسی آئے ہے قدو نازل ہوئے ہیں کس پیغمبر تے نازل ہوئے ہیں نازل ہوندی وجہ کی آئیے اے فلان صورت کس مقصد واسی آئیے فلان عید کس مقصد واسی آئیے فلان شپارہ کس مقصد واسی آئے ہے انہوں بھی سمجھنا ساڑھے واسی ضروری ہے اپنی زندگی میں پناو قرآن دے مطابق بناو او دو نجات ہوئے گی جہ دو ان دے مطابق زندگی بنے گی انہوں مقام بڑھے قرآن کا شان بڑھئے عزبت بڑھئے مگر سانو او دن کچھ ملے گا جہ دو اندے مطابق اسی اپنی زندگی بناو آگے اسی چھوٹ بولنیا درس سنن تو پہلا تقریر سنن تو پہلا جمعہ تو پہلا ساڑھے اندر کنیا خامیاں ہودیاں اس قرآن سنن تو بعد اسی کی فیصلہ کر کے اٹھنیا میں انہیں گناہ کرنا سا اج تو بعد انہیں چھڑ دےوا گا اینیا زیادیاں کرنا سا اج تو بعد چھڑ دےوا گا اصل قرآن تا مقصد او دو پورا ہوئے گا جہ دو اندے مطابق زندگی بنے گی قرآن تے جی کسی عمل کیتا ہے تاہوی اللہ نے انہیں عزب دیتی ہے نہیں کیتا تاہوی ملی ہے ایک قرآن یاد کرن الکنیا عزبتہ مل دیا میں حافظ قرآن دیا کنیا لوگ خدمتہ کر دینے عزب کر دینے کیونکہ اندے دلوش اللہ نے قرآن دے تیسے بارے جمع فرما دیتے ہیں لوگ عزب کر دینے قدر کر دینے اس وجہ تو اللہ نے تیسے بارے جمع کر دیتے ہیں سینے اندر اے حافظ صاحب نے کاری صاحب نے حافظ جی نے انہوں بڑے بڑے سونے لکاب نل پکاریاں جانگا ہے اگر عمل نہیں تے پھر دنیا اندر بھی زلطے آخرت اندر بھی زلط ہوئے گی چاہے میں یا چاہے حافظ کاری جو بھی عام بند ہے ہر ایک دن تے قرآن تا قانون لگو ایک مطابق یہ ہر ایک اندر مطابق زندگی گزار میں چاہے دیئے اللہ نے نا اس قرآن نازل فرمایا اندر احفاظت دی ذمہ داری اٹھائی تے رب نے قرآن نازل کر کے احفاظت دی آخیا میں کرانگا اللہ دے پاک بغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لے اللہ پہ لیاں کتاباں بھی تے تشاہ نازل فرمایا نے ترات بھی تشاہ نازل کیتیے انجیر بھی تشاہ نازل فرمایا زبور بھی تشاہ نازل فرمایا اور نبیان و صحیفے بھی تشاہ عطا کیتے لے اللہ جے صحیح شکل اندر نہ ترات مل دیئے نہ انجیر مل دیئے نہ زبور مل دیئے نہ کوئی صحیفہ مل دائے اللہ فرما دینے ہاں میرے پہ بغمبر اے بات رشتے نازل میں کیتے نے مگر او نہ دیئے فاظت دا میں ذمہ نہیں اٹھایا جی اندیئے فاظت دا میں ذمہ اٹھا رہا ہوا اللہ سونے انکی میں دا ذمہ اٹھا رہا جی اگر کوئی کاتت اپنی کتاب نو تحریر کر دائے کوئی مشنت اپنی کتاب نو لکھ دائے اپنی کتاب دے شروع دے اندر یا اپنی کتاب دے آخر اندر اے بات ضرور لکھ دے کہ میرے پولو آگا ہے اس کتاب اندر گلتی ہو گئی ہے گتائی ہو گئی ہے میں نو دس دیا جے میں اگلی جلت اندر اس گلتی نو دور کر دیا گا اللہ تیری کتاب اندر نہ شروع اندر لکھیا گیا نہ آئے دیا کر اندر لکھیا گیا بلکہ شروع اندر لا فرما دے لے علیف العامیم اللہ تیری کتاب اندر لکھا ہے اللہ تیری کتاب اندر لکھا ہے اللہ تیری کتاب اندر لکھا ہے عزیز کتاب انہوں گلتیاں تے شک و شبات بغیر نازل فرمایا ہے اور دنیا دیو لوگ جے میرا بندہ میری کتاب دی اندر شاک کرے گا میری کتاب دی اندر شک و شبات کرے گا شاک کرنا تے دور دی گلے اس کتاب دے اندر اندہ تصور بھی کرے گا اوہ بندہ دنیا اندر بھی زلیل ہے تے آخرت اندر بھی زلیل کر دے مانگا اوہ شاک کر دے دور دی گلے اندہ تصور بھی کرے گا میری کتاب دنیا آخرت اندر زلیل کر دے مانگا آسی ایس کتاب انہوں گل رہے پنایا ہے جنہیں اللہ بھی مشکل پھوشائی اندر شاک میں جنہیں رب العالمین دی کبریائی اندر شاک میں جنہیں دیہا جتروائی اندر شاک میں جنہیں رب العالمین دی کہار ہون اندر شاک میں جنہیں میرے مصطفاد نبی ہون اندر شاک میں جنہیں میرے پغمبر رہبت رہنما ہون اندر شاک میں ایسے ترائیں ایس کتاب اندر لرہب ہون اندر شاک میں جنہیں میرا رب کسے گلتیاں تو بغیر رب العالمین سارے جہانوں پالنو علائے اے دنیا دیتے لوگ راب دی مشکل پھوشائی اندر بھی شاک کر دیلے آئے جی راب اولاد نہ دیتے فلان اولاد دینتا ہے راب رزق نہیں دینتا تے فلان دینتا ہے راب ضرورتاں پوریاں نہیں کرتا تے فلان کرتا ہے اللہ سنو مصیبتاں جو آزاد نہیں کرتا فلان کرتا ہے آئے آج لوگ جڑے میں اللہ بھی مشکل پھوشائی تے بھی شاک کر دیلے اوہ دسو جڑا بندہ راب دی مشکل پھوشائی تے شاک کر دائے اوہ بندہ ایماندار ہو شاک دائے اوہ بولو ہو شاک دا نہیں ایسے ترہ جڑا اللہ دی صفات اندر شاک کر دائے اوہ دی ذات اندر شاک کر دائے مصطفیٰ دی ذات اندر شاک کر دائے مصطفیٰ دی صفات اندر شاک کر دائے جڑا بندہ قرآن اندر شاک کر دائے اوہ تمتا دنیا اندر بھی شلیل ہے آخرت اندر بھی شلیل ہے اللہ جڑا تیری ذات اندر شاک کر دائے اوہ نو تو دنیا اندر شلیل کی میں کرنا ہے اللہ فرما دے لیں اوہ دیکھو لو میں غیرت لنے نہ ہوا اندر کل حیات چھین لنے نہ اندر کل نہ مغیرت رہن دینا نہ حیاء رہن دینا اوہ کمہ حوالیہ جن دے کل غیرت رہے جن دے کل حیاء نہیں اندر کل ایمان نہیں لیے کیونکہ آمینہ دلال علیہ السلام کی حدیث الحیاء علیل ایمال دوسری روایت مطابق الحیاء کرنل ایمال حیات ایمان دوئے چیزاں آپ پس اندر جڑیاں ہوئی آنے جن دے اندر حیاء نہیں اندر ایمان نہیں جن دے اندر ایمان نہیں اندر حیاء نہیں آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ آمینہ دے اسب نیحن ٹھو لیے اللہ آمینہ دنیا نے زلیل کر دیں اللہ نہیں میری زلیلات کیونکہ spic جاں کے اپنے پشانی ٹکانتا کوئی کتے جان کے اپنی نظر میں آج دکانتا ہے اور اللہ انہوں اپنے کے جھکنا پسند نہیں کر دے اللہ انہوں اپنے کے سجدارے ہونا پسند نہیں کر دے تیجڑا بندہ اللہ دے قرآن اندر شک کر دے اللہ دے قرآن اندر شک کر دے اللہ انہوں قرآن جیسی نعمت و مفہود کی تور کر دیں دے اللہ انہوں نے میرے بھی نیر لنگن دیں دے اے دنیا درسلی آخرت درسلت ایس تو بھی سے آتا ہے اللہ انہوں جحنم دا بالا بنا دیں دے آتے کہ ذرا جنہ نے قرآن سنے مصطفیٰ دے تابعہ دا اربان دے گئے میں آتا قرآن دے اطلاعہ دا کر دے قفار مکہ قرآن سنن کے مجبور ہو جان دے لے قفار مکہ نہ ایک دن ابو جال آمد ہے آج تو بعد کوئی نہ محمد رسول اللہ دا قرآن سنے صل اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوئی قرآن نہ سنے اگر جنہوں نے بتا چل گیا کوئی قرآن سنن جان دے اسی انہوں نے تے کوئی سزا لگو کران گے پبندی لگ گئی انہوں نے حاد لگ گئی کہ سزا ملے گی اگر قرآن سنن وہ آسے گئے آمینہ دے لال علیہ السلام و سلام ترتیب مطابق آکے قرآن دے تلاوت کر دے بہتریا اندر قرآن پڑھیا کر دے ابو جال نے کہا آج منع کیتے ہیں آج کوئی نہیں جائے گا آگ توڑ گیا اتبان دے آج منع کیتے ہیں آج کسے نہیں جانا ہو بھی توڑ بھی آئے پور بھی چلا گیا آقا قرآن پڑھ دینے کی پڑھ دینے جلاشی قدی نہیں پڑھیا کی پڑھ دینے قرآن پڑھ دینے اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطاب فرمائے اور اندھے تی عمل دی بھی توفیق عطاب فرمائے ابو جال فارغویا واپس آیا ایدر اتبا آیا ابو جال اندھے کتھو آئے ہیں اتبا او اندھے جی تو سیدھے سو کتھو آئے جی انہی کو دیر میں کوہور آیا اندھے نے جی انہوں پوچھنے انہوں کتھو آئے ہیں گلنہ چو اندھے توسی پہ یہ آئے جی توسی دے سو کتھو آئے جی ابو جال اندھے اللہ دی کس ہمیں میں موفلا ہو بھل دی کس ہمیں میں موفلا آنڈی کس ہمیں اندھے جی جنہی دیر تک محمدی زبان ہوئی جو قرآن نہیں سنیدہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دیر تک بستر تے چینی نیم دا انہی دیر تک منجی تے نیم دینی آنڈی آج دا مسلمان آنڈا ہے جنہی دیر تک سو نہ لئے بستر تے لیڑ کے کوئی فلم نہ دیکھ لئے کوئی گانا نہ سن لئے اگر ٹی وی لگ گیا کے بل لگ گئے اندھے تے دیکھ لے آئے او نہیں لگی تے موبیل اندر میں امریکارٹ مفعوظ رکھے آئے اگر او نہ دیکھ لئے انہی دیر نیم دینی آنڈی آج مسلمان نہ فرق کرنا تیرے اندر اور نہ کفار آنڈر کی فرق ہے او آدھے نے قرآن جنہی دیر نہیں سنی دا انہی دیر تک نیم نہیں آنڈی آج دا مسلمان آدھے جنہی دیر تک موسیقی نہیں سنی دی جنہی دیر تک کئی گانا نہیں شنی دا جنہی دیر تک کئی فلم نے رکھی دی انہی دیر تک نیم نہیں آنڈی اللہ میری توبہ حالانکہ مسلمانہ دا تمسی کہ جنہی دیر قرآن نہ سنیا جائے انہی دیر تک نہ دا دل بے چین ہونا چاہی دا سی جنہی دیر قرآن دی تلاوت نہ کی دی جائے انہی دیر نہ دا دل بے چین ہونا چاہی دا سی جنہی دیر کتاب و سننے دے مطابق زندگی نہ بنائی جائے انہی دیر تک نہ دی زندگی بے چین ہونی چاہی دی جی اے نا دیا خوشیاں بھی قرآن و سنت خلاف نے اے نا دیا غمیاں بھی قرآن و سنت خلاف نے آج میں تھے کسی جلسے کروانیت نوان لکنیا کتاب و سنت عشی پروگرام کروانیت دلوان لکنیا قرآن و سنت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ او میں نو دسوں نظرہ اے کتاب و سنت یلوان پی اللہ نے کنننی مفلوق اسمان تو نازل کرنی ہے جنہ نے انہیں مطابق عمل کرنا ہے ہاں قرآن کا مقام بڑھائے ہاں قرآن دی شان بڑھئے مگر شان تے مقام او دعا کے اکر جدویں تے مطابق عمل کیتا جائے تیرے دل آندر پرہا دے بارے اندر آداب تانے آندہ جی قرآن کا مقام بڑھائے شان بڑھئے تیرے دل دی اندر حسد دینا تیرا دل پریا ہوئے تو آندہ جی قرآن دی عظمت بڑھئے اور تیرے دل دی اندر بگاو تانے تو آندہ جی کہ قرآن دی اشان بڑھئے قرآن دی عظمت بڑھئے اور پرہا دے پرہا دے دل دی اندر ایک دوسرے دے بارے اندر آداب تاتے کا دوریہ رکھیا ہولیاں نے ایک دوسرے دے ماروں انتا کربار رے کے حسد کر دائے تو آگ کر دے انتا کربار گرد ہو جائے اے جی موسلوانے آندہ جی اولاد دیکھ دا بیٹے دیکھ دائے آندہ جی اندر بیٹے تباہ ہو جانے اے جی موسلوانے چڑھا دا قرآن دا مقام بڑھائے قرآن دی شان بڑھئے قرآن دی عظمت بڑھئے کہ اے قرآن دی عظمت صرف زبان تا کی رہ گئیے کہ صرف زبان تا کی قرار رہ گیا قرآن دی عظمت دا اور دسو عمل کنہ کرنے لے اے قرآن دے مطابق زندگی کنہ اپنانی ہے اور ساتھیوں اپنے قرآن دے مطابق اپنی جسم تے اپنا قرآن نافذ کر خیرا کہیں گا قرآن دا مقام بڑھائے اللہ دی قسم تیرا مو جنمن مدر کرے گا کہ واقعی یاریں دی زندگی قرآن دے مطابقے اے دے موں میں بڑا سونا لگ گائے کہ قرآن دا مقام بڑھائے اے دا اٹھنا بیٹھنا اے دا چلنا پھرنا قرآن دے مطابقے دیکھے آج آج ستائیس وی رات ہو گئی ہے یکم رمضان مبارک اللہ کے قرآن سن دے قرآن بھی سن دے درس بھی سن دے جمعے بھی سن دے تکریران بھی سن دے ممت سونا جناب اندار یک رمضان تو پہلے انتی اندر کی عیب سی آج تک نے عیب سارے چھڑ دیتے ہو کہ میں قرآن سنے تے میرے اندر عیب سی اس عیب تو مہتور ہو گیا پالا تر ہو گیا اللہ میری توبہ ستی و قرآن پہ مطابق زندگی بناونا اس قرآن دی شان دا نغمت ترانا اس وقت دبایا جائے یا دو میری گیری زندگی کی میرا تنون قرآن دا تنون میرے چشن تے لاغو ہو جائے میرا لباس میری گفتار میرا بھولنا میرا چلنا لوگاں دن آل میرا لہم دین میرا کاروبار کتاب سنت مطابق ہونا چاہیے پھر قرآن دا مقام بھی دیکھے آ جائے میں کہاں کے واقعے قرآن دا مقام قرآن آئے تھے میری اندر تبدیلیاں آگئے ہیں اور قرآن کے تبدیلیاں لے کے آئے ہیں مگر آج دا مسلمان اپنے آپ نو تبدیل نہیں کر دا مسلمان تبدیل نہیں کر دا گلے سکھوے لڑائیاں اچھا گڑے عداوتاں پریہ ہوئی اللہ میری توبہ تو فیل دا اسی آیا دوست کبھی لے دا سردار ابو جال اندہ سردار جی کیوں یہ آئے ہو اندہ جی میں تواف کرنے واسے آئے ہیں بیت اللہ دا اندہ تواف نہ کریں کیوں نہ کریں اندہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام پردے میں جڑا کلام شون گئے او دا تا بیادار بن جان گئے ابو جال اندہ نا جانی تو فیل اندہ میں جان آئے او اندہ نا جانی اندہ میں جان آئے میں جڑا موقف لے کے آیا میں جڑا حراطہ لے کے آیا میں دے تو پاس نہیں آسکدا جنی دیر تک میں اپنے مقصد میں پوریہ نہ کر لیا آیا تیام دے اپنے کن اندر روی لیلہ کی لیلہ روی لیلہ ہریکل مختون دے اندر واقعہ موجود ہے ایک کن اندر روی لیلہ تاکہ او آواز تیرے کانوے چنا پہ لیلی ایک شراخ بچ گیا بچیا کی عرش والے رب نے بچایا نا اللہ جنو ہر جید دیندہ ارادہ کر لے کوئی روک سکتے تیجنو اللہ گمرادہ ارادہ کرے کوئی دے سکتا حدہ آیا نا جدو اندہ جی میں تواب کر رواز دے بیت اللہ اندر داخل ہوں ایدر آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی تصریف لے اکے آجان دینے میرے آقا حقیم والی جگان کے کھڑیاؤں کے پران پر لگ جان دینے ایک فیل دوسیا دانا چکر لگانا شروع کر دینا آقا پر دینے بسم اللہ ہیر رحمن الرحیم یا ایوہ المزمیر کون اللہ لئیلہ اللہ قلیلہ نشفہ اویل قسم مکلیلہ اعوزد علیہ ورد القرآن ترطیلہ آقا آدھنیا آقا جدو ہینا آرک پہنچے میں تیسرا چکر کڑگا کڑگا برابر آگے آواز تی میرے کانندر آواز پہیے آدھنے میں اپنی روحی مبار کڑیا میں گیا تو فیل زرا دیکھتے سہی نا کیری ایسی آواز جنگے تو تینو مک بچان تا آگے 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 میں اپنی روحی مبار کڑیا مصطفہ قرآن دیا تلا ہوتا کردے پہنے سے میرے کانندر پہنچے آگے رکھتی لیل قرآن تارتی ہوا آگے میں روک گیا میں دوسری روحی بار کڑ دیتی اے تو فیل دوسی دم ہے گے بعد بکتہ بجال آگے سونی کلام سنو تو مینو منع کرنا سے آگے سون قرآن سنو تو مینو روک نہ سے آگے سونی کلام پہنو مصطفہ بی سبان تو مینو روک نہ سے آگے جی میں روحی کڑیا کا قرآن پر دے جار میں ورک تل قرآن تر تی لہ انہ سنو کی علیک کولا فقیلا انہ ناشیت اللیلی ہی اشد وطو و اقوام کیلا انہ لکف انہ ہاری سب حل طویلا ورک رسم رب کا وطبط تی تب تی رب المش رک والمغرب لا الاظ اللہ خو وفد تا کی ہوا کی علا آن دینے آگا قرآن پردینے میں چھومی جا رہیا میں سنی جا رہیا تی اکھا چو آن صبح آئی جا رہیا اللہ دی قسم کوئی کلمہ نہیں اجے پڑھ یا کوئی اجے سلام قبول نہیں کی تا کوئی لمبیا لمبیا نماز آن پڑھ یا کوئی لمبا اجے آدھ قرآن نہیں سنیا اجے کلام اندر بھی شاک کوئی آدھ جادو گار کوئی آدھ رب دی کلام کوئی آدھ کسے جادو گر دی بنائی ہوئی کلام اجے اندر شک کو شبات ہی کر دے پہنے تی آمینہ تی لال نہیں سلام قرآن دیا تی 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 اکھا جو آن شب ہی جار آئے روئی جار آئے آمینہ دی آن علیہ السلام نے قرآن دی تلاوت مکمل کیتی تی اپنے کر تشریف لے جام دے آمینہ دی آن علی سلام دے پیچھے تی فیل دو شی وی اپنے تواب کرن تو فارغ ہویا تی جا تک سد تی آقا فرمان دین من تا کلب آب دروازے تے کون آیا تی آن آن تو فیل سون میں دعوش کبھی لے دا سردار میرا نام تو فیل میرے آقا فرمان دین خری اتن آیا آئے آن دا سون اپنا ہاتھ بار کڑو سب کو چھی دا سن میرے محمد رسول اللہ کلمہ پڑے تے نبی جیدہ تابع دار بن گئے کلمہ پڑے تے میرے آقا دا پروان بن گئے کلمہ پڑے تے میرے پیغمبر دا جان شار بن گئے آئے اس حلام قبول کر لیں دیں صرف قرآن سن آئیے صرف مصطفہ دی زبان دوں قرآن سن آئے اللہ دی قسم قرآن پڑن والا تے کوئی ہو مگر قرآن تے بڑی تبدیلیاں لے کے آجان گائے اور قرآن تے بنجر دل نو آباد کر دیں گائے اور قرآن تے سڑے یو دلان نو اور قرآن سن آجائے پڑے آجائے دیتے عمل بھی کیتا جائے اپنی زندگی اندر نکھار پیدا کیتا جائے اپنی زندگی اندر نکھار پیدا کیتا جائے اپنی زندگی نو صاف بنایا جائے اور تیری زندگی جدو کتاب اور شُن لے مطابق بنیں گی تیرے اہل محلہ بھی تیریا گوائیاں دیں گے اور گلیاں دیں کاخ بھی تیریا گوائیاں دیں گے اور پتھر بھی گوائیاں دیں گے اور جدو بندہ اللہ دیا نفرمانیاں کردہ جدو قرآن سن دیتے عمل نہیں کردہ جدو قرآن سن دے ہون دے مطابق اپنی زندگی نہیں بنانگا اللہ دی قسم دنیا در زلیل ہو جانگا آنا زرا دیغ میں اپنی بات نمک سر کردہ جانگا عبدال الز علام بن گئے چاچا دے کر کر مار کر نو آل آئے چاچے دے نال اپنے حالات زندگی دے گزار نو آل آئے جگیرہ بڑیان جدات بڑیے کوٹھیاں بنگلے بڑھے نے سرمایہ بڑھائے امیر ترین بنطائے چاچے دے لمحے چوڑے کرو بار میں ایک دن سنے آئے آمینہ دے لال علی سلات و السلام قرآن پڑھ دے نے اول از جادے کانندر آواز پہنچ جان دی آندھا چاچا میری گال سننا سبھو دے کاروبار کی تینے تی سامن جدو بیگ چاچا پتی جا گلن گرن لگ گئنے ہاں چا پتی جے آج کی کی تائ کیسا دن گزرے آئے چاچا جی آج دن این جدہ گزرے آئے آج پتی جے آئے این کاروبار چو منافع آگے آئے این فیدہ ہو گیا این ساب لی لیا این کرن والا آئے آندہ چاچا میری گل سننا ایک میں بھی گل کرنا چاہنا وہاں تو ہی کرنا کی گل کرنی آندہ چاچا جی میرا دل کر دے میں آمینہ دل آدہ شگرد بن جا کی بن جا ماں شگرد بن جا ماں کان دا شگرد بن لائی کی سکھنا ہی آندہ جی قرآن پڑھنا نبی رحمت علی سلام کل قرآن سکھنا ہے قرآن پڑھنا ہے اچھا قرآن سکھنا ہی قرآن پڑھنا ہی ہاں چاچا پڑھنا ہے اے اوضل 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 میری گل سننا اے جگیرہ نظر دی آئی ہاں مینو اوضل دی آنے اے بکریان تے پیٹان تے رے اوضل نظر آن دی ہاں جی مینو یہ بھی آن دی اے مچھا تے گام تے باڑے بھی نظر آن دی او بھی آ رہنے تے نو میری چگیر بھی نظر دی ہاں چا 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 بھی او بھی جے تو نبی دش گرد بل آئے تے پھر ہر چیز تو فار کر دیا گا تے نو ہر چیز تو بے دکل کر دیا گا آن دا چا چا منظور اے ساریاں جگیر اے ساریاں کوٹھی اے سارے بنگلے میں مصطفیٰ دی جتی تو قربان کر دی واگا اے دنیا دا ساز و سمان اج سام پوریاں ہوئیاں سب کچھ یہ رہ جان سب کچھ یہ مک جان چا چا نا تے تو نا لے جان نا 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 لے جان اے جگیر اے مرب اے بکریاں تے پیدا اے دنیا تے یہ نا تا فیدہ آخرت اندر کوئی نہیں لین جار جڑیا جگیر تے مرب میں جن نا دا مالک بن جار اے دنیا تے بھی فیدہ تے آخرت اندر بھی اندر فیدہ ہوئے گا آن دا ٹھیک توں پھر گال تیرے زین اندر نہیں بیٹھ رہی آن دا ہاں چا چا میں نا لگ دے تیرے زین اندر میری گال نہیں بیٹھ رہی ہاں فرقی کر نہیں جڑا تے نو دا س دیتا میں نو دا س نا او چیز خریدنی چاہی دی جڑی اگ توڑ تک نال جائے کیوں خریدنی چاہی دی جڑی رس اندر ساتھ چھٹ دے میں تی او خرید نہیں جڑی میرا آخرت اندر نہیں چاہی دا اے نبی دا پروان تور پین دا چال پین دا پیچھو چاہ چاہ دے گل سن میری پھیر جا چاہ چاہ ہون کی یاد آگ آئی آن دے جڑے گل چ کپڑے پائی یہ بھی تیرے چاہ چے دی کمائی دے نے ایمان درہ دیکھے آجے انہے جلدی نل کپڑے اتار دیتے کپڑے سوٹ دیتے رات چالدہ چالدہ اپنے کار آج آن آن کے دروازہ کھڑ کٹاندہ میں پوچھ دی کون نے آن دے امی جی تیرہ بیٹا بلوس آن دی میں سد کے جام آن قربان جام آب اتر کی بنے آد دی رات ٹیم سی کتے چاچے نل لڑائی تے نہیں ہو گئی کتے چاچے نل چگڑا تے نہیں ہو گیا آن دے امی لڑائی نہیں چگڑا نہیں میں چاچے نو ایک اللہ کی میں قرآن سکھ نواز تے جان آئے چاچے نے گل دے کپڑے بھی لیل آئے آئے آدھ امی کو پٹا پرانا کپڑا دے دے اپنا جسم ٹاگ کے مصطفادی عدالت چپیش ہو جاوا مصطفادی خدمت اندر حاضر ہو جاوا امہ نے دروازے دی چیز تانی غشے دن آنے کپرانا جا ٹانٹ شٹیا عبدال عزیزہ نے عددہ پھاڑیا تھی اپنے گلے اندر لٹکایا عددہ پھاڑیا تھی اپنے لاکن البان لیا مسجد نبوی اندر آ جاند آئے مسجد نبوی تھی ستون اللہ کے بیجاند ادروں میں رہتے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ کو علی کے و سلم تشریف لے کے آئے دیکھے ایک اجنبی تھی مسافر بندہ مسجد نبوی تھی ستون اللہ کے بیٹھائے آقا بولان تینے بھئی گل سول کتھو آئے آتے کی و آئے آئے آدھا سونیا قرآن پیچھے سب کچھ لٹا کے آگیا سونیا قرآن پیچھے جگیر جہداد کوٹیاں بنگلے قروان کر کے آگیا اپنی ساری آدھا سنانتا میرے آقا فرماتے نے تیرا نام کی آدھا جی میرا نام عبدال عزی آئے آقا فرماتے نے آج تو تیرا نام عبدال رحمان ہوئے گا عبدال عزی نہیں ہوئے گا اپنا شگیر بنا لے قرآن تا طالب بنا لے آئے شبو شبو لوگ شبو دیا سنتا پڑھ دینے عبدال رحمان قرآن دیا تلاوتا کردینے عمر آدھا عبدال رحمان ایسا پڑھ دیا قرآن لوگ سنتا پڑھ دینے تو کچھ کران پڑھ میرے آقا فرماتے عمر عبدال رحمان نہ ڈانٹ کر ایک قرآن جدوں پڑھے جس ویلے پڑھے انہوں قرآن پڑھن دیا کر ایک قرآن پچھے سب کچھ قربان کر کے آگے آئے آج جدہ مسلمان قرآن ملے آئے بچپن اندر ماں باپ مسلمان او نہ مسجد کلایا کاری سا کلاچ بٹھا لیا آگے قرآن بن گیا نہ حافظ نو پتا قرآن کی اے نہ ماباب نو پتا قرآن کی اے انہ نے قرآن دی خاطر ماباب چھڑیا جداد چھڑی بیوی بچے چھڑے رشتے دار چھڑے برادریاں چھڑیا کمبہ قبیلہ چھڑیا سب کو چھڑے اکیہ سب کو جہندہ چلا جائے ہتھ وچو نہ دامن مصطفی جائے نہ قرآن جائے قرآن پیار کر محبت کر اے سوا سہل بڑی پیار گل کر دائے میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جتے رب دی رحمت واس دی اے جتے رب دی رحمت واس دی اللہ دنیا ساری تو اوہ قرآن جیسی رحمت والی محفل کوئی اور اندے تو بعد کے ہو شاک دی نہیں قرآن وی اللہ قرآن دی محفل وی اللہ قرآن وی اللہ قرآن دی مجلس وی اللہ قرآن وی اللہ قرآن پڑھن والا وی اللہ قرآن وی اللہ قرآن دی تلاوت کرنو علا وی اللہ قرآن وی اللہ قرآن تے عمل کرنو علا وی اللہ اللہ دی قسم قرآن دی قرآن دی اللہ نے آمین سان نال مقام وکھرائی بنا دیتا اے اندی شان الگ بنا دیتی اے اندہ رتبہ الگ بنا دیتا اے اندی سینے اندر رب دا قرآن اللہ دی قسم جے اللہ دے پاو پیغمبر علی سلام فرمان دے جڑا بندہ ایک حرف پڑ دے آم دن اندر اندیاں داس نے کیا اس مہین اندر پڑ نال ستر نے کیا میں مسلم دی حدیث پڑی اے اندے مطابق گرف دیا سات سو دی میں عمال اندر سات سو نے کی درج فرما دے میں صحاب بھائی کرام بیٹھے نے آمین دلال تشریف لے کے آئے نے میرے آقا فرما دے میرے صحابیوں ہاں یار رسول اللہ کی حکم میں آقا فرما دے رہاد سو لگے اپنے محل بنایا کرو اپنیا کوٹھیاں بنایا کرو صحاب فرما دے سونیا صبح دیا تھکا کھو دیا میں کی محل بنائیے جہ پیسے سادھ کوئی نہیں انہیں وسائل کوئی نہیں محل کی بننگے آقا فرما دے جڑا پندہ رات سون لگ گیا ایک سو دفع پرد کل اللہ آحد اللہ سمد لامی لید و تلاوت کردائے اللہ دینا میں امدی اندہ جنت اندر ایک محل تیار کر دے میں آمین اللہ علی صلات و سلام نے فرمایا جڑا بندہ سور تلاوت کردائے سور اخلاص میں ایک دبا پردائے اللہ اس بندے نو تس پاریاں دس حواب عطا کردین دین آمین اللہ علی کی سلات و السلام نے فرمایا جڑا پندہ سور تلاوت کردائے اداز زلزلت الارض زلزال و اخرجت الارض اثقال و قال الانسان مال یوم اذن تحدث اخبار بی اللہ رب کا اوحال یوم اذن یحضر الناس اشتا تلی لروع معال فمین عمل مش کال زر خیر یرا و من میرے آقا فرما دینے جڑا بندہ ایک دفعہ سور تلاوت کردہ اللہ اندر پندرہ سپار دس درج کردن دینے او پڑن والے بنو قرآن دیا تلاوت کرن والے بنو میرے آقا فجر دی نماز تو بعد مسلط بیٹھے سہاب دا جم کٹ الگ گائے میرے آقا فرما دینے حدیث مسلم شریف دے اندر میرے آقا فرما دینے میرے صحابی جڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد قرآن دی ایک آیات تلاوت کردہ اللہ انہوں حاملہ اونٹنی دے برابر سوا بتا کردن دائے جو ایک حاملہ اونٹنی اللہ دے رسط اندر صدقہ کردی تی سہاب فرما دینے سونے جڑیا بندہ دو اہت پڑے فرما دو اونٹنی دے برابر جڑا بندہ تین اہت پڑے فرما تین اونٹنی دے برابر جڑا بندہ چار اہت پر اہت فرما دینے جنی اہت پڑ دا جائے اللہ اونٹنی دے برابر سوا بتا کردہ جائے آج دا مسلمان دا نہیں نہیں اے سعودہ بڑا سستا جائے میں فجر مشکل پڑ نہیں بستر میرا انتظار کر دے اب کر رہے آئے میں جا کے بستر تے سووانگا او میرے واسے افضل میں بستر تے ارام کر آگا میرے واسے آل آئے آمینہ دے اللہ علیہ سلام فرما دینے قرآن سید عبداللہ بن عباس باس کریے باس کریے سید عبداللہ بن عباس کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ قرآن دا کاری عبداللہ بن عباس کون عبداللہ بن عباس آزرا بچے چھوٹے چھوٹے بچے گال سنی آجے ایک گال بچے دے سنن والی اگر باپ نے تے اپنے بچے آجے جا کے عبداللہ بن عباس چھوٹے جہنے عمر چھوٹی تھوڑی جہی عمر آمینہ دل اللہ علیہ السلام حدیث بخاری دی انتر مجود میرے تے تو آڈے پیر مرش جناب محمد صلی اللہ اللہ وآلہ وآلہ ایک دنے کیونکہ او نادی بی بپو سیدہ سفیہ ہے کیونکہ حضرت ابباس سیدن عبداللہ حضرت ابباس سے بیٹے نے حضرت ابباس نبی علی سلام دے چچا نے حضرت عبداللہ تے حضرت رسول اللہ اے اپس اندر کزن چاچے بابے دینے آنکھ لگے عبداللہ بن ابباس چھوٹے جہنے آن دینے میں رات نوں شتہ بیاں میری جاگ گڑی میں آکھ آج میں تک نائے آمین دے لال رات نوں کی اٹھ کے کر دینے آن دینے مسوا بسر تے شتے پہ تے اٹھ پہ دے آپ نے چاہ کے وزو کرنا شروع کر دیتا حضرت عبداللہ پہ نباس چھوٹے جہنے بچے انہیں آن دینے آقا نے وزو کرنا شروع کر دیتا وزو کیتا آن دینے میں ویندہ رہا کہ پیغمبر نے جو وزو کیتا میں اسے طرح وزو کیتا جا کے آقا پچھلی راہ تا کے مسلطے کھڑیاں ہو جان دینے آپ آقا علیس سلام سلام مسلطے آکر روک جان دینے میرے آقا علیس سلام بیسے عبی عبداللہ بن عباس چھوٹا بچہ آن دینے میں بھی جان کے نبی علی سلام دین آل جا کر روک گیا مسلطے کھڑا جان آن جی ڈی لمبے قیام آم امی نا دی لال کی تینے او بھی علی سلام دے پیران تے سو جان دی اینا لمبے قیام اینا قرآن اینا قرآن پردے قیام دین در حضرت عبداللہ بن عباس نے اینا قرآن سنیا اینا قرآن سنیا جن نا مصطفیٰ نے پڑھیا آقا نماز تو فارغ ہو کے عیسرہ بیٹھے نے عبداللہ بن عباس انہوں اپنی کو دندر لے کے میرے پیغمبر نے عبداللہ بن عباس دا زوق وکھیا محبت وکھیا چھوٹا دا بچے اینا چھوٹے بچے انہوں شبو چنگی طرح جو جوڑ کے اٹھاؤنا پہند ہے اے پیغمبر علی سلام تو سلام دا صحابی عبداللہ بن عباس چھوٹا جائے رات نوٹ کے وضو کر کے میرے پیغمبر دن آل کھڑی آؤں کے نماز پڑی نماز تحجت ادا کی تی میرے عقا نے اپنے گھٹنے عدی اندر لے کے عشرا عبداللہ وآس ہاتھ چکلنے عبداللہ دا شوق ہوئے کہ میرے موش فانے میرے آقا دینے اللہ فقی القرآن اللہ عبداللہ نو قرآن دا فقی بنا دے اللہ عبداللہ نو حدیش دا فقی بنا دے اللہ عبداللہ بن عباس دنیا دا بھی فقی بنا دے اللہ نے انی فقا غط عطا کی تی انی علم تا کی تائ عبداللہ بن نباس مسلح تے بیٹ جان دینے آن دینے آؤ جن قرآن دے متلق میں تو پوچھنے تے پوچھو آؤ جن حدیث دے متلق پوچھو نے میرے کل پوچھو آؤ جن دو ماں دے متلق بھی دنیا دی زندگی دے متلق بھی پوچھو میرے کل پوچھو میرے رضی اللہ تعالی نے انہوں جلیل القضر سے آباد نال بٹھایا کر دے سیاہ بانی طرح کی تا عمر کی ساڑے بچے نہیں انہوں بھی ہوتے بٹھایا کرجیت تے عبداللہ بن عباس انہوں بٹھانا ہے سیدن عبداللہ بن عمر فرما دے نے کل تُس سارے کیاری کر کے آیا دے سارے سے آباد تیاری کر کے آئے سیدنا عمر رضی اللہ نے سوال کی کی تا کہ سور نصر اے کیوں نازل ہوئی کیس موقع دے نازل ہوئی کیس واسطے نازل ہوئی بات سیابا نے کہا جی فتح مکہ دے موقع دے نازل ہوئی کسے نے کوئی سوال جواب دیتا کسے کوئی جواب دیتا کسے نوی صحیح جواب نہ پیچھے دو ہی بندے رہ گئے ایک عبداللہ بن عباس ایک سوال کرن والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھے حضرت عبداللہ بن عباس کہ سور نصر بے متلقی تو اڑا کیوں نازل ہوئی آندے سور نصر دے اندر آمین آد اللہ علیہ سلام دی وفاد ذکر اے اکا دی وفاد ذکر اے سو جا تو نازل ہوئی اللہ نے فرمی دین مکمل ہو گیا اذا جا نصر اللہ کی ولفت ورائیت نا سا یا دخلون فی دین اللہ کی افواج فَسَبِّه بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِر اِلْنَهُ کَانَ تَوْوَابَ سونے ہوں تُسِ اپنے رابدی تشبیح بیان کرو استغفار بیان استغفار کرو تین مکمل ہو گئے سیدنا عمر عمر فرماتے نے دس سو ملو عبداللہ بالعباس اس مسئلت بیٹھند قابل ہے ان کے نہیں سارے سیابا فرماتے نے عمر ٹھیک بلکل عبداللہ میں مقام ملنا چاہی دے عبداللہ نو یہ جگہ ملنی چاہی دی عبداللہ نو یہ عزمت ملنی چاہی دی اور ساتھی یا قرآن دا کاری بن کے کوئی کمال نہیں اندھے اُتے عمل کرنا کمال اندھے مطابق زندگی گزارنا کمال اور قرآن سون لینا کوئی بہادری تی کل نہیں اندھے تے عمل کرنا بہادری تا کم میں جڑی کال دسنا چان حضرت عبداللہ بن عباد شگرد آخری کل کر کے میں اپنی گل مکان ہوا حضرت عبداللہ بن عباد شگرد سید بن جبیر قید رحمت قاب لیجج قرآن پڑھ دینے قدی سید رسول اللہ لیجج قرآن پڑھ دینے قدی عبداللہ بن عباد لیجج قرآن پڑھ دینے ایک دن حجاج بن یوسف دا دور خلافت انہو پتا چلیا کہ سید بن جبیر بڑا قرآن دا کاری بڑا عالم دین اس حجاج بن یوسف نے بڑے بڑے قرآن دے کاری نو شہید کر دیتا بڑے بڑے قرآن دے کاریا نو قتل کروا دیتا سید بن جبیر نو بلایا گیا جاج بن یوسف انہو مسمو کا تیرا نام کی ہے اندہ جی سمی سائید میرا نام سید اندہ جی ابو کا تیرے باب دا نام کی اندہ جی ابھی جبیر میرے باب دا نام جبیر اے تیرا نام رکھے اکنے ہاں حجاج بن یوسف انہو نے رکھے ہے اندہ جی میرا نام میری یمی نے رکھے ہے اے حجاج بن یوسف اندہ تیری ماں بھی جہنمی ہے حجاج بن یوسف نے جہنم دے اکتیار تیرے کل ہوئے تی میں سجدہ تی نو کر دا اور جنت تی جہنم دے اکتیار تے عرش والے رب دے کونے تُو کی میں کہ سکنے فلا جنتی تے فلا جہنم مئے اے گواہ دے جی تُو بولن کی میں تی بولن دی تمیز لئی تُو رحمت اللہ علیہ بلکل نہیں کبر آئے رب اکبر تی کشم جنتے شیلی اندر قرال ہوئے جنتے دل اندر خوف خدا ہوئے گا دلیا دیا تاک تاں تے دلیا دیا شپر پاورا تو نہیں ڈرے گا دل ویچ رب دا ڈرت خوف اپنے دل اندر خوف پیدا کرتے شوالے رب دا کرنا تیرے دل اندر خوف او دو آوے گا جدو تیرا یقین قرآن دے مطابق ہوئے گا پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہوئے گا اندہ جنگل دی تنیز نہیں جنگل چلے جایا جائے مار دی تا جائے شید بن جبیر کہہ دی رحمت اللہ آلیم چنگل دی اندر لے جایا گیا مصنب لکھ دے رابی بیان کر دے اندہ جی اپنے حجاج بن یوسف اپنے ہاتھ دی اندر تلوار پڑی اے جڑا قرآن دا کاری سعید بن جبیر نے اپنی سوان تے کلمہ شروع کر لے اے دنو اندہ شہاد اللہ الہ اللہ اے ترو حجاج بن یوسف نے تلوار چلا دی اندی گردن دے جسم تو جدا ہو جا دی مسنب لکھ دے آل دے میں اپنی اکھی دیکھ اپنے کلی سنی محمد رسول اللہ والے کلمہ پورے دے سعید بن جبیر دی سوان تو جاری سن آندہ نے جدو مارن لگ سعید بن جبیر دا چیرہ مشرق دی طرف کر لئی سعید بن جبیر دا اللہ تیرا شکر آج آخری وقت میرا چیرہ مشرق ولی اے جاج بن یوسف نے چگ دی دی نال مشرق ولو چیرہ مور رہا تے مغرب لے کر لے آئے سعید بن جبیر دا للہ کی مشرق المغرب اے مشرق وی اللہ دی اے مغرب وی اللہ دی اے نیم دی گردن کہند سبین تی طرف کر حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر دی گردن زمین تی طرف کر لی سبین وی لے کر لی حجاج بن یوسف نے جدو گردن کٹن سعید بن جبیر دی اللہ لی اللہ کی ملک سما وات وال عرص زمین وی اللہ دی تی اسمان وی اللہ دائے ان جدو ان آلو قتل کر دی سعید کر دی سعید کر ان تو واد کچھ دین گزرے میں کچھ ٹیم گزرے ہے حجاج بن یوسف جڑ رون دا کر ارلندہ تے چیخ مار دائے یار بینی پوچھ دے یو حجاج کیوں تُو اپنی زندگی اندر بے شکون لے کے آئے تو کی میں چیخ دا رہن کی میں پکار دا رہن کی میں تیری زندگی اندر پاگل پن آ جان دا اندر رب اکبر دی کا سمجھے ہر کار قتل کی تے سعید بن جبیر دے بدلے اندر میں رب نے سات دفعہ قتل کی تے حجاج بن یوسف اند ہر کار دے بدلے ایک دفعہ قتل سعید بن جبیر دے بدلے میں سات دفعہ قتل کی تے اور دنیا دے لوگو سنو نا کل قیام دا دن ہوئے جڑے بلدے نے قرآن دے کار عالم دین دن دنیا تے تنگ کیتے تے پریشان کیتے اللہ قیام دوالے دے نشب دے بلے تلوار سٹن گے اللہ کر گے پھڑ میرے نل جنگ کر تُو جڑے قرآن دے کار نل تُو قرآن دے حافظ نل لڑائیاں کیونکہ میری کتاب امبی یادی طرح گلی گلی تے بسی بسی لے جان دے رہنے پھر دے رہنے جو میرے نبی نے یا ایوہ رسول بلگ ما انزل علی کام ربک و اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر میری یکتائی تے میری رسالت اعلان کردہ جانا واللہ گویا سنو کا من ناس میں رب تیر حفاظ کردہ جام آگا اے اس تو بعد نبیاں دی نبیاں دی جائدات اللہ دی وارس آج دے علماء نے میں تے سب تو پہلا گوان گا مولویان نو شئی مان دا عالم دین بنائے انہ نو شئی مقصد سمجھیں دی تو فیق آت فر خدا دی قسم کئی مولویان دکان دار یہی بنائی آنے اور تُس اللہ دا شکر ادا کرے کرو امبیان پتھر کھا کے اپنے آپ تے خون دیا اونٹ دیا اجریا جسم تے سٹوا کے رب دی کبریائی دا اعلان کیتا آج دے مولوی نوٹ لے کھل اسی آمان کے اور رب دا شکر کرے کھل اللہ نے تیرے واسطے بندے سنن تیری گل سنن واسطے انتظام کیتا ہے جنا کے سنایا کر اونن حق بات سنا دین دیا کھل سنا یا کر راست اللہ ان شادی رسط دیا زمہ اللہ نے لیا کہ یہ یقین صرف عوام واسطے یہ ام مقددی واسطے یہ اپنا یقین کتے ایک چلا گئے ہے خدا دی قسم اللہ دی رساط دی خاطر دین دا کم کیتا جائے اللہ رزق بھی تینت ہے عزت بھی تینت ہے مال بھی تینت ہے دولت بھی تینت ہے اور اللہ راضی بھی ہو جانتا ہے اللہ دعا کرو اللہ ساڑے حکمران سیدنا عمر بن خطاب دے منن والے بنائے اور عالم دین بھی اللہ صحیح بنائے جڑے کتاب و سنت مطابق بات کرن اور دنیا دیا لالچا پچھے آکے دنیا دے لوگ پچھے آکے پیسیاں پچھے آکے اور دین فروخت نہ کرو اور دنیا لوگ ویسی آنا کرو دین اور لوگ دے رب دی کبر ایدہ دنکا کھڑکا رب تیرے انتظام آ بھی کرے گا اور یقین ہے نا تسیہ کو ساڑھے مغلویاں دینے دعا کرو ساڑھا بھی یقین اللہ پکا کرے اور قرآن عمل واسی آیا قرآن پڑھ پڑھ اللہ علیہ السلام نے لوگ دین دی دعوت دی تبلیغ کیتی یہ قرآن سنائے حدیث سنائی یہ قرآن پڑھن والے اللہ بنائے جس رہا کہ بہترین عوضی بند ہے نسان بند ہے جدو اللہ دی رضا ہوئے جدو اللہ دی رضا واسی کی کم کیتا جائے جنہ نے اللہ دی رضا واسی کم کیتا خدا دی قسم ایسے بھی علمان ہیں جنہ دی اندر صرف خالصت اللہ دی ڈر اور اللہ دی رضا ہے شاہ نظیر حسین محدث دیل بھی کہہ دیو رحمت اللہ اللہ دی قبر تی رحمت فرمائے میں گالے سنائے آکے اپنے گالے نیسان اکھان تو نبی نیسان اکھان دی بنائی نہیں میرے استاذ نے محدث سنائی مولانا اشرف صاحب حافظ اللہ دی زندگی دراز فرمائے بچیاں دی ہنسلہ بڑا آنواز تھے آن دے کہ شاہ صاحب اکھان تو نبی نے وزیر آباد شہر چون دی ریش بڑے شہر اندر او دو پاکستان ہندستان دے جہاد نہیں کوئی ٹرین آندی جاندی شوتے کہنے کہ حافظ بنے خات لکھوایا کسے کولوں کے میں نو اس ادارے داخلہ مل جائے چلے گئے ہوتے جہدو اسٹیشن تے اترے نا رات دے وقت ایک پانڈی آیا اسٹیشن تے اکثر سمان چکر والے انہوں نے یار میں نظیر مدرسے جانا تے میں چھاڑے ہو انہ سمان سیرتے رکھے مدرسے لے گئے ساڑکے واپس آگئے کچھ تیم صبح ہوئی دفتر اندر بلایا گیا جی فلان بچہ وزیرہ بات آئے ابدال منان دنا میں پوچھا جی پڑھ نواسیہ ہے درس نظامی کر نواس اندھے جی ساڑھے کل داخل کوئی نہیں انہا کہ داخل کر لو اندھے ساڑھے کل وسائل نہیں کھانا نہیں جڑا سی بچہ برداش کر سکیے آفظ عبدال منان صاحب آن دے نہیں کہ تیسی داخل کر لو تی کھانا میں نو نہ دی شفی سی یا خوشی سی اس رہن انہ دی ذہانت قابلیت سات از انہ دی نام عبدال منان وزیر آباد دی تو انہ دی نام عبدال منان رکھ دی دی دیکھو یہ اللہ دی ولی نے انہ تی اسی ویکھے عبدال منان رحمت اللہ 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 او کہن لگے جی بچے انہوں کٹھے آف عبدال منان وزیر آب اللہ آخر لگے کہ سارے بچے ایک لکمہ میرے واجتے چھڑ دیا کرو میں بعد اچھ کھالا کروں اور بچے ایک ایک ٹکڑا چھڑ دی لکمہ چھڑ دی بعد اچھ دستر خان بیٹھ کے انہوں کٹھے کرے دکھا لیں جدو شسمائی انتحان ہوئے پورے مدرسے جو پوزیشن آف عبدال منان وزیر آب رحم اللہ اکھان تو نبی جدو وزیر آب شہر جو پڑھن واس سے گئے تھی جڑا پانڈی سی رات جڑا لے آیا سی صبح مسند حدیث سبق پڑھا رہے جڑے نبی آف آفظہ بڑا تیز ہوندہ انہوں نے لے سلام لے لیے جدو مل گئے پسچان تو بسچان لیں کہ تو فلا بن آفظہ عبدال منان صاحب نے جدو سلام لے سبق پڑھ دیا آن دے نے تسی میرا سمان لے سن سن جڑے سمان لے سن نظیر حسین مہدد رحمت اللہ آن دے نکتر ایک تینو پتہ یار شوال رب انہوں پتہ میرے اس راز نہ اٹھ نہ کریں میں صبح انہوں مسند حدیث پڑھا رات انہوں مزدوری کر کے بچیاں واشتے انتظام کرنا جہرے بچے مدرسی اندر میں رکھے دیں اور جدو ایس سران سات زا کلو جدو علم ملے جدو پڑھے آج خدا دی قسم بچیاں اندر وی زہانت بچے ولی بنتے کی بنے آج دے لوگ خدا دی قسم چوٹیاں مسیطان دے نال میں ادارہ بنائے میں او کی تعاون کروں مستحق لوگ کہ جدو جہد کر کے آج کوئی ولی کیوں نہیں آیا کہ دعو فلا بندہ ولی رابدا اور پہلے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کثیر تداد ندر ولی پیدا ہوئے آج ولی کدر چلے گئے جدو خوراک اندر گزا حلال نہ رہ گئی پھر ولی تے نہیں پیدا ہوں دے واپس ہے وزیرہ باد شہر جو پورے وزیرہ باد شہر دے لوگا نے استقبال کی تا ایک پانچ چھے پر آسن کوئی اچیا اچیا او دیا تے باپ نے جدو دیکھ دیا اپنے نبی نے بچے دی عزت مقام دیکھ پروگرام تے انہ نے باپ بلائیا انہ نے کہا اپنے خیال آدھ ازار کرو تو اڑا بیٹا تلیم آسل کرکی اے دلی شہر باپ یہ اکھاں چھے آنسو جاری نہیں آدھا اللہ تمہ انہوں سارے بیٹے کی اکھاں تو نبی نے دین دا میں سارے انہوں تیرے دین دی دی سر عالم بردار بنا دا آج اسی او بچہ مدرسے داخل کرانے جڑا کون در ذہن جڑا چل نہیں ساکڑا انہوں صبح اٹھایا چال مسی تے باقی انہوں اہلا آکے انہوں اچھے کپڑے تیار کر کے اچھا ناشتہ بنا سکول چھاڑ کمزور بچہ مدرسے چھاڑ اور صحیح اپنے بچے ذہانت والے بچے قرآن دے نمبر دار بنا اے نا تو اڈے کم دیکھو سرابنے پیدا کیتا ہے انہیں رزق دے انتظام کیتا ہے دعا کرو اللہ سانو صحیح ماند عالم دین بنائے ساڑھے دل اندر اپنی رضا پیدا کرے ساڑھے دل اندر خوف خدا پیدا کرے کتاب سنت شمج کے صحیح ماند عمل دی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان بیمار وآخر دعوان وآخر دعوان وآخر مین وآخر متقید اللہ صلی محمد وآخر محمد کما صلی تعالی ابراہیم وآخر محمد یا رب العالم اپنی توحید سمجھ اتا فرما یا رب العالم اپنے محبوب علی السلام دا پکا سچ تاب عدار بنا اللہ سڑ سغیر سارے مقدار اندر عطا فرما اللہ مقدار اندر عطا فرما اللہ حرام دے لکم تو مفوض فرما اللہ دکھیاں دے دکھڑے دور فرما مکروز دے کرز دور فرما اللہ پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما اللہ بے اولادانو نیک اولادت آف فرما اللہ جننو لادتی والدین دیا کھان دی تھندک بنا اللہ حافظ فیصل لیں قرآن پاک سنائے نماز تراوی اندر اللہ اس بچے نو دین دا مبلغ بنا اللہ اس بچے نو دین دا کاری بنا اللہ والدین واسطے اکھان دی تھندک بنا اللہ والدین واسطے اکھان دا سکون بنا آخرت واسطے نجات دا سبب بنا یا رب العالم جنن اولاد دی اولاد والدین دی اکھان دی تھندک بنا اللہ نیک بنا اللہ اپنا فرما بردار بنا یا رب العالم جو منگی اطاف فرما جو نہیں منگ سکے جو ساڑی حق اندر بیتر اطاف فرما اللہ مسجد مریم اور بانی سلام سنگٹر نو قبول فرما اللہ اس مسجد نو اباد فرما اللہ مسجد توحید نو اباد فرما اللہ اتھو دی نماز اندر اضاف فرما اللہ اس تو دی جماعت اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما اللہ شیطان دی شرق محفوظ فرما اللہ شرارت شریر شرارت کو محفوظ فرما اللہ جو نیک دی خواہشات نیک تمنا نیک ارزم پوریا فرما اللہ دی دیا جو نیک خواہشات نیک تمنا نیک ارزم پوریا فرما اللہ حافظ حمزان الدین تا مبلک بنا اللہ اس بچے نواج سنے ہیں اللہ دل خوش ہو اللہ تو اسمان تے خوش ہو جا اللہ اپنی رضا واس سے کم کرندی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالی لآل خر خلق محمد وعلى آلہ وصحاب ازمائید